بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے بیٹا لیکچر نمبر 23 ہے آج ہمارا ٹھیک ہے بیٹا اس سے قبل آپ 22 لیکچر مکمل کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہے کہ بیٹا آپ کی 12 احادیث مکمل ہو چکی ہوئی ہیں اور 5 رکو مکمل ہو چکے ہیں ترجمہ اور تفسیر آپ نے ترجمہ اور تشریف دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کر رہے ہیں اور الحمدللہ آپ مجھے اب ریکارڈنگ بھی بھیج رہے ہیں ٹھیک ہے بیٹا اس کو اور بھی پیسائز کریں مختصر کریں ایک منٹ کی ریکارڈنگ زیادہ سے زیادہ ٹھیک ہے 30 سیکنڈ سے لے کے 1 منٹ تک کی ریکارڈنگ آپ مجھے بھیج سکتے ہیں جیسے بھی آپ نے آخری حدیثوں پڑی تھی وہ آپ نے پڑی تھی مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں کہ آپ نے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرنی ہے جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا اس سے مراد یہ کہ جو رائے جو مشورہ جو چیز آپ اپنے لیے چاہتے ہیں کہ جو چیز آپ لوگوں نے اپنے لیے پسند کی ہے جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں چاہے وہ لباس ہے چاہے وہ خوراک ہے چاہے وہ رائے ہے چاہے وہ مشورہ ہے ٹھیک ہے چاہے وہ معاملات ہیں وہ آپ دوسروں کے لیے بھی پسند کریں اس سے مراد دینی بھائی چارہ دینی خورت تھا اور نبی سلم کی حدیث تھی کہ تمہیں سے کوئی شخص اس پر تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کیلئے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے اس سے مراد دینی خورت بلڈ لیشنشپ کی بات نہیں ہو رہی بلکہ دینی بھائی چارے کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے آج ہم آگے چلتے ہیں آج ہم حدیث نمبر چودہ کریں گے ٹھیک ہے بیٹا اور بہت امپورٹنٹ حدیث اس طرح میں آپ کو پچھلے کچھ لیکٹر سے بتا رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر جملے مختصر کلام مختصر باتیں لیکن بڑے پیغام کے ساتھ آپ کو نظر آ رہی ہیں اس سے قبل بھی جو آپ نے دونوں احادیث پڑھی وہ اپنی اگر ہم لیندھ دیکھیں تو اس کے اعتبار سے بہت چھوٹی بہت مختصر ہیں لیکن اہمیت کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ وزن رکھتی ہیں ٹھیک ہے بیٹا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ حدود سے متعلق ہے حد آپ جانتے ہیں اس متین سزا کو حد ٹھیک ہے قرآن مجید میں آتا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تعقدوا ٹھیک ہے اور حدود کو نہیں پھلانگنا حدود کو کروس نہیں کرنا تل کا حدود اللہی لا تحتدو ٹھیک ہے تل کا حدود اللہی لا تحتدو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اللہ کی حدود ان کو نہیں پھلانگنا حد سے مراد وہ متین سزا ہوتی ہے جو اللہ کے حق کی حیثیت سے نافذ کی جاتی ہے ٹھیک ہو گیا بیٹا تو ہم پر بھی چند حدود کا ذکر آ رہا ہے حد وہ متین سزا جو ہر صورت میں ناقص کی جاتی ہے جس میں کوئی ریلیکسیشن کوئی معافی نہیں ہے جب اس کے ثبوت جب اس کے گواہ پورے ہو جائیں ٹھیک ہے بٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قول ہے وہ کہتے ہیں قول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا لا يحلو لا کا مطلب اب آپ کے پر واضح ہو گیا لا سے مراد نہیں ہے لا يحلو نہیں حلال ہوتا دمو خون عمری آدمی کا مسلم ان مسلمان آدمی کا وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان آدمی کا خون حلال نہیں ہوتا یشہدو جو کہ گواہی بھی دیتا ہے اللہ الہہ الا اللہ کے اللہ کی ثبا کوئی معبود نہیں وانی رسول اللہ اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں یعنی مسلمان وہ جو اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے اور میرے رسول ہونے کی گواہی دیرہ اس کا خون حلال نہیں ہوتا اللہ سوائے یہ کہ مگر یہ کہ بھی احدہ ثلاثن تین باتوں میں سے ایک بات ہو بھی احدہ ایک بات ہو ثلاثن تین میں سے یعنی تین صورتوں میں مسلمان کا خون بہانہ جائز ہے اس کے علاوہ کسی صورت میں مسلمان آدمی کا خون بہانہ جائز نہیں ہے وَن نفس تو بِن نفسی جان کے بدلے جان اصیب اوزانی یعنی یہ تہلی صورت تھی جان کے بدلے جان یعنی قتل کے بدلے قتل اصیب اوزانی شادی حدہ زانی وَالتَّارِقُ لِدِّنِ دین کو تر کرنے والا چھوڑنے والا مُفارِقُ لِلْجَمَاد جماعت سے کٹ جانے والا جماعت سے الگ ہو جانے والا ٹھیک ہے بیٹا عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین صورتوں کے یعنی تین صورتوں میں ایسا کرنا جائز ہے وہ کون کی ہیں جان کے بدلے جان اگر کوئی شادی شدہ شخص زنہ کرے دین سے چھوڑ جانے والا علاق ہونے والا کٹ جانے والا اب پہلی صورت اگر ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن کی بے شمارہ یاد کو دیکھیں تو انسانی جان کی حرمت کا ذکر ہے ٹھیک ہے اور قرآن مجید کی بھی بے شمارہ یاد ہم اس کے پر نظر آتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ ہمیں اس موضوع پر اس عنوان پر نظر آتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قبیرہ گناہوں میں شمار کیا آپ سے نے فرمایا نا کہ تین گناہ جو ہیں وہ قبائر میں شمار ہوتے ہیں ایک شرک والدین کی نافرمانی قتل نہ حق تو یہاں پر بھی جو پہلی بات پہلا پوائنٹ ہم لے رہے ہیں پہلی جو ہے وہ قتل نہ حق ہے ٹھیک ہے کہ کسی بھی جان کو اگر حق نہیں تھا تو قتل نہیں کرنا ٹھیک ہے بیٹا قتل نہیں کرنا اور قرآن نے کیا کہا کہ جس نے کسی ایک جان کو بچا لیا گویا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا اور جس کی ورہ سے ایک جان کی گویا ساری انسانیت دی ٹھیک ہے اور آپ نے خدبہ حجت الودا کے موقع پر بھی یہی چھاتھ سرمایا تھا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کی جان اس کا مال اس کی عبرو حرام ہیں یعنی وہ اس کے لئے حلال نہیں ہیں وہ ان کو استعمال نہیں کر سکتا وہ ان کو ضائع نہیں کر سکتا ٹھیک ہے بیٹا تو یہاں پر بھی یہی بات آ رہی ہے کہ آپ نے انسان کی جان نہیں لینی کسی بھی صورت میں لینی سوائے یہ تین تین صورتوں میں سے کوئی ایک پوری ہوئے اب اگر ہم پہلی دیکھیں تو جان کے بدلے جان یہاں پر تینوں آپ کو نظر آ رہی ہیں سلائیڈ میں یعنی کسی نے اگر کسی کا نہق قتل کیا ہے تو قصاص کے بدلے میں اس کی جان لی جا سکتی ہے کیونکہ بیٹا یہ حدود میں سے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی ایک لیکچریں بتایا تھا یہ چند سزاؤں کو بطور حدود اسلام نے ذکر کیا چوری کیا سزا ہاتھ کٹنا ہے قتل کی سزا قتل ہے ٹھیک ہے زنا کی سزا اگر ان میرڈ ہے تو سو کوڑے ہے خالق سمتوں سے ہاتھ اور پاؤں کٹنا اسی طرح ایک اور حد جو ہے وہ کیا تھی قضق تھی قضق کیا ہوتی ہے پاک نامن مرد یا عورت پر زنا کی تعمت لگانا اسی کوڑے اگر آپ اپنی بات لیں ثبوت نہیں لا پاتے گواہ نہیں لا پاتے تو اس کہنے والے کو اسی کوڑے کی سزا لگائے جائے گی ٹھیک ہے اب یہاں گرام پہلے دیکھیں نہق قتل کرنا تو آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے سوائے کوئی اگر کسی کو قتل کر دیتا ہے اگر قتل کیا ہے تو دیکھیں یہ تنا شدید گناہ ہے کسی کو نہق قتل کرنا کہ بدلے میں اس شخص کو بھی قتل آنچہ ہے خدا نہاستہ اگر ہمارے خدا نہاستہ ہمارے کسی رشدار قریبی کو قتل کر دیا جائے تو ہم کیا چاہیں گے ہماری تسکین کیسے ہوگی کہ اس کے ساتھ بھی وہ ہی کیا جائے کہ اس نے وہ حق پر نہیں تھا پھر بھی اس نے کسی کی جان لیے تو اس کے لیے اس کی جان لینا تو حق ہے اور جب آپ اللہ کی حدود کو ناقص کرتے ہیں تو اس کی برکت دیکھنے میں آتی ہے بیٹا باقی شخص عبرت پکڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایک بار ہوا تھا سعودی وزیراعظم اور امریکہ کے وزیراعظم اس نے کہا تمہاری سزائیں بہت سکتے ہیں اور غالباً سعودیہ میں اس وقت شاہ فیصل تھے دونوں نے کہا تو اپنے اخبار مگواؤ میں اپنے اخبار مگواتا ہوں تو سعودیہ میں جرائم نہ ہونے کے برابر تھے جبکہ امریکہ میں اخبار چھوٹے بوٹے اور بڑے جرائم سے بھری پڑی تھی وجہ کیا تھی کہ سعودیہ میں جو ہے سعودی عرب میں سزائیں نافذ ہوتی تھی جس کسی نے جرم کیا ہے قتل کیا ہے تو جرائے میں اس کی گردن کاٹی جاتی تھی ٹھیک ہے وہ جان دروائز آپ دیکھیں کہ اسلام نے قتل کرنے کو سخت گناہ کرا دیا آپ دیکھیں جس کی ہم جان لے رہے ہیں جس کی جان لینے کو جائز کرا دیا اس نے دوسرے کو حق مارا وہ حق پر نہیں تھا ٹھیک ہے اس نے اس کے باوجود اس کی جان لی وہ معصوم شخص تھا اور قرآن نے کیا کہا بسم اللہ افراد نحیم وَمَن يَقْقُلْ مُؤْمِنًا مُتَعْمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّ مُخَالِدًا فِيهَا وَغَظِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَعَانَهُ وَادَّلَهُ وَزَعَبَ النَّزِيمًا اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے قصداً ارادتاً نحق قتل کر ڈالے اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس پہ اللہ کا غضب ہے اسے اللہ نے لانت کی اور اس کے لئے بڑا عذاب تیار کا رکھا ہوئے تو جب آپ نے کسی کو نحق قتل کیا تو جواباً پھر آپ کا بھی قتل ہونا بنتا ہے معاشرے کو آپ کے گناہ سے پا کرنا حدیثِ مسلمی میں جو قتل کی صورتیں بتائی گئیں ہیں ان میں سے ایک یہی ہے کہ اگر کسی نے کسی پر زیادتی کرتے تو قتل کا ڈالا ہے تو آپ قصاص میں اس کی گردن اڑائی جانی چاہیے تاکہ باقی لوگ عبرت پکڑیں یہ عبرت کے لئے ہوتا ہے یہ نصیت کے لئے ہوتا ہے یہ باقی لوگوں کے ساتھ خیر خواہی ہے بیٹا اور پیچھے رہ جانے والوں کی تسلی کے لئے ہے اور اس کے بعد اگر آپ دوسری چیز دیکھیں بیٹا تو دوسری چیز ہے وہ شادی شدہ شخص کو اگر وہ زنا کرتا ہے تو رجم کر دینا ہے نکاح کے بغیر اگر کوئی مرد عورت کے ساتھ یا عورت مرد کے ساتھ لوگ آم قائم کرتا ہے تو اس کو زنا بولا جاتا ہے شادی شدہ کی سزا اتنی کیوں سکتا ہے انمیرڈ یا غیر شادی شدہ کی سزا سو کڑے لگانا ہے سو کڑوں کے بعد ہو سکتا ہے وہ بچ ہے لیکن جب اس کو رجم کیا جائے گا تو ظاہر اس کی حلاکت یقینی ہے اب بعض لوگوں نے کہا یہ سزا بہت سکت ہے اس کا جرم بھی تو دیکھئے بہت سکت ہے اس کا جرم کیا ہے کہ اس نے نکاح جیسے طیب پاک ہلا راستے کو چھوڑ کر دندگی کے اندر مو مارا اور وہ صرف خود متاثر نہیں وہا اگر وہ مرد تھا تو اس سے وابستہ عورت متاثر ہوئی جو اس کا پیر تھا اگر وہ عورت نے جرم کیا تو اس کا مرد متاثر ہوا اگر ان کے بچے تھے تو وہ متاثر ہوئے دو خاندان متاثر ہوئے معاشرہ متاثر ہوا اقدار روایات ٹھیک ہے سب متاثر ہوئی ہیں تو ایسے شخص کی سزا بھی سخت ہے ٹھیک ہے بیٹا ایسے شخص کی سزا یہ ہے کہ پھر اس کو رجم کیا جائے پتھر مار مار کا حلا کیا جائے ٹھیک اور اس کے بعد جو تیسری چیز آ رہی ہے وہ کیا آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے بیٹا کہ مرتد جو مرتد ہوتا ہے جو دین سے پھر جانے والا جماعت سے الگ ہو جانے والا ہوتا ہے اس کی سزا بھی یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے ٹھیک ہے اور اس کے لئے ایسے نہیں ہے بیٹا ان سب سزاؤں کے لئے بیٹا ایسا نہیں ہے کہ ہم پکڑیں گے گردن سے اگر اب یہ والی سلائٹ دیکھیں تو اس کے آخر میں بھی یہ ہے کہ شریح سزائن نافذ کرنے کا اختیار صرف حکومت اور ریاست کو ہوتا ہے کوئی شخص اپنے طور پر شریح سزائن نافذ نہیں کر سکتا میں کہوں میرا تو بہت قریبی قتل ہوا مجھے پتا ہے قاتل ہوا میں اس کی گردن آدم نہیں ٹھیک ہے بقاعدہ سبو چاہیے ہوتے ہیں گواہ چاہیے ہوتے ہیں اور وہ میار جس طرح سزائیں سختیں بیٹا ویسے ہی گواہی کے شواہد اور قانون بہت سخت ہے آپ کا پتہ یہ سزائیں اکثر نافذ ہی نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی اس لیے کہ اکثر ان کا جو میار ہے کریٹیریہ ہے وہ پورا ہی نہیں ہو پاتا کس نے اپنی آنکھوں سے کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا کس نے قتل کرتے ہوئے دیکھا اور پھر وہ آ کے گواہی دے گا تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ سزا ساکت ہو جاتی ہے کہ بیٹا اب مرتد کی سزا کیا کہ ایس جس جس دین سے پھر جائے اچھا یہ کفار کا رویہ ہوتا تھا اسلام کے شروع میں شروع کے زمانے میں بکافر ایسے کرتے تھے کہ صبح اسلام قبول کیا شام کو چھوڑ دیا وہ بائے پلاننگ آتے تھے ایک دن اسلام قبول کیا ہفتہ رہے دس دن بار چھوڑ دیا اجالے کہتے تھے ہم نے تو اس کو افتیار کر کے دیکھ لیا ہمیں اس میں کوئی قابل ذکر چیز نظر نہیں آئی لیکن ایسا شخص اپنے دین کی بدنامی اور رسوائی کا باعث بنتا ہے اس لیے اس کو ممنوع قرار دیا گا جو کوئی ایسا کرتا ہے اس کو قتل کیا جائے گا اب اس کو فوراں سے قتل نہیں کر دیا جائے گا بیٹا ایسے امام او نیفہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو قیادمے ڈالا جائے گا تین دن تک اس کو قیادمے رکھا جائے گا نئے سیرے سے اس کے پر دین بیش کیا جائے گا ہو سکتا ہے اس کو کسی نے گمنا کر دیا ہو اس کو کسی نے ڈی ٹریک کر دیا ہو رستے سے ہٹا دیا ہو اس کو نئے سیرے سے دین پریچ کیا جائے گا تبلیغ کی جائے گی اگر تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا لیکن وہ اپنی زب پر قائم رہتا ہے تو پھر اس کی جردن اڑا دی جائے گی اب آپ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے تمام سزائیں اس وقت نافذ العمل ہوں گی جب گواہی کا میار پورا ہوگا گواہ ہوں گے سٹینڈرڈ ان کا بھی پورا ہوگا کہ بھئی ان کی یاداش قبل اعتبار ہے ان کا دین قبل اعتبار ہے عدالت میں گواہی قبل قبول کی کیا وہ واقعی وہاں موجود تھے جب یہ واقعہ ہوا ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں نے کہا یہ شریع سزائیں بہت سکتے ہیں لیکن آپ نبی صلی اللہ کی حدود شریع سزاؤں میں سے کسی حد کا نافذ کرنا اللہ زوجل کی زمین پر چالیس رات بارش ہونے سے بہتر ہے یعنی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ چالیس ساتھ متواردہ دیری دیری بارش ہوتی ہے اس سے خوشحالی آتی ہے سبزہ آتا ہے فصلے بہتر ہوتی ہیں کھیتیاں بہتر ہوتی ہیں زمین میں تازگی آتی ہے بلکل اس سے شریع سوائے نافذ کرنے سے گندگی دھول جاتی ہے برائی کا خاتمہ ہوتا ہے خوشحالی آتی ہے آمن آتا ہے دیکھیں ہمارے ہاں اگر میں آپ سے کہوں نہ ہمارے سارے جرائم کی کا مجھے کوئی ایک ریزن بتائی ہے کوئی ایک وجہ بتائی ہے ہمارے ہاں آنے پرائیمنٹ ہے اور ہمارے ہاں جو ہے وہ جو ہے وہ آپ کہہ دیجئے کہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ موشہ ٹولرنس کی کمی ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے لوگ بہداشت نہیں کرتے ایک دوسرے کو ادہا پسندی بائی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کا کیا ریزن ایک ایک لفظ میں بتائی ہے تو بیٹا وہ انجسٹس ہے نہ انصاف کی ہے لوگوں کو دو تو دو انصاف نہیں ملتا پھر وہ قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں پھر وہ زیادتی بھی کر جاتے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ کی حدود کو نافذ کر دیا جائے تو معاشرے میں امن سکون خوشحالی چین خود با خود آ جائے گا ان کی اتنی برکات ہوتی ہیں ان سے دور نہیں بھاگنا ان کو نافذ کرنا ہے جب ایک شخص کو چورائے میں پھانسی دی جائے گی کسی کو قتل کرنے کے زمرے میں تو دس اس سے عبرت پکڑیں گے دس اس سے نصیحت پکڑیں گے باز آ دیں گے جب ایک زانی کے ساتھ ایسا کیا جائے گا تو دوبارہ کوئی اور شخص ایسا کرنے کا سوچے گا بھی نہیں ٹھیک ہے بیٹا معاشرے کے اندر صفائی ہو جائے گی تحارت ہو جائے گی اور خوشحالی آئے گی ان سزاؤں کا مقصد ہی ہوتا ہے لوگوں کی اصلاح ان کو پھانسی چڑھا دینا نہیں ہوتا بلکہ ایک کو دے کر باقی نو کو باقی سو کو بچا لینا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب باقی عبرت پکڑ لیتے ہیں دیکھیں ہم اسے کتنے ہی دوسروں کے تجربوں سے سیکھ لیتے ہیں ٹھیک تو اگر اسی طرح سے سزاؤں کو نافذ کیا جائے تو یہ معاشرے کے اندر دیکھ شمار پر قادلانے کا وائز پنٹی ہیں ٹھیک اس کو بھی پڑھ دیجئے گا یہ تینوں پانچ اچھی طرح سے یاد رکھئے گا امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور اگر اس کا میں مختصف سکن کلین کروں تو یہی ہے کہ مسلمان کا خون بھانا کسی صورت میں جائز نہیں ہوتا سوائے تین صورتوں کے اس میں سے ایک قتل ہے یعنی اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو جواباً اس کو یا کساس میں اس کو قتل کیا جائے گا وہ بھی جب گواہ پورے ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور دوسری صورت بیٹا یہ ہے کہ اگر کسی شادی شدہ نے زنا کیا ہے تو اس کی سزائی ہے کہ اس کو رجم کیا جائے اور پتھر مار کر ہلاک کیا جائے یہ بھی پورے گواہوں کی موجودگی میں ثبوتوں کے ساتھ ہوگا اور اگر ہم تیسری صورت دیکھیں بیٹا تو تیسری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ مرتی جو دین سے پھر جانے والا ہوتا ہے جماعت سے الگ ہو جانے والا ہوتا ہے دین کو اختیار کیا لیکن اب اس کو پوری طرح سے نہیں چلا رہا اور نفرت کا بزاری کا اظہار کر رہا چھوڑ کے جانا چاہا رہا تو پھر ایسے شد کو پہلے اصلاح کا کام کیا جائے گا اس کو گائٹ کیا جائے گا بتایا جائے گا لیکن اگر وہ نہیں سمجھتا نہیں اسے نصیت پر کرتا تو پھر اس کو اس کی بھی گردن ادا دی جائے گی ٹھیک ہے یہ اللہ تعالی کی حدود یہ ہے اسے سے اللہ تعالی کے حق کی اسے سے ہمیں نافذ کرنے جزاک اللہ و خیر اللہ حافظ السلام علیکم